اسلام علیکم کیا حل چالے آپ سب کا امید ہے کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے تو آج آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ میرے پاس رنگ برنگی سی چیزیں ہیں تو میں نے آج سوچا کہ میں آپ سے اپنے ہیر فال کی بھالوں کے گرنے کی جو سٹوری ہے نا وہ میں شیئر کرتی ہوں آپ سے جب بندہ ینگ ہوتا ہے تو پتہ نہیں لگتا بال بھاری ہوتے ہیں اور زبردست اچھے فرس گلاس میرے تو بہت زبردست بال تھے اور میں نے کبھی نہیں تھا سوچا کہ میرے بھال بھی گر سکتے ہیں اور اتنے میں سوچتی تھی یہاں گریں گے کتنے سے گر لیں گے پھر بھی ہوں گے کافی زیادہ لیکن جب میں جرمنی آئی ہوں اس کے تقریباً چار چار سال کے بعد مجھے محسوس ہونا شروع ہوا کہ بھائی 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 بال تو بہت ہی شدید گر رہا بہرحال بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کر آیا سارا آئرن کی تو کمی تھی ہاموز کا بھی تھوڑا بہت مسئلہ تھا لیکن ان کے ساتھ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ باقی چیزیں بھی آپ جو ہے ان کا احتیاط کریں تو میں نے پھر مختلف چیزیں ٹرائے کی ہیں اتنی زیادہ میرا ہیر فول شروع ہو گیا تھا کہ باقاعدہ فلش پہ چھرکاؤں ہوا ہوتا ہے نا اس طرح اس طرح بال گرتے تھے تو میں نے کیا کیا کہ سب سے پہلے جو چیز میں نے کی وہ یہ تھی کہ بالوں کی میں نے آئلنگ جو ہے نا وہ زیادہ شروع کی پہلے بھی میں گرتی تھی سرسوں کے تیل کی یہ میں نے یوز کیا تھا یہ بھی اچھا ہے لیکن اس کا مجھے اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوا لیکن یہ بھی بارائل میں یوز کرتی ہوں بیچ بیچ میں نا حاملہ کا اچھا ایک اور چیز جو میں نے بہت زیادہ یوز کی ہے ویسے تو یہ آئلمنڈ آئل کی بوتل ہے لیکن میری ایک دوست ہے جو پالر اس کا پالر ہے یہاں جرمانی میں وہ جو ہے وہ بنا کے دیتی ہے یہ جو آئل نہیں ہوتے جس میں میتھرے بھی ہوتے ہیں اور ساتھ تین چار طرح کے آئل وہ جلا کے اور پتہ نہیں کیا کچھ کر کے دیتے ہیں تو وہ میں تھوڑی سی سست ہوں ان چیزوں میں تو میں نے اسے یہ کہا تھا کہ مجھے یہ بنا دو اچھا یہ میں نے پھر جو ہے نا تقریبا شروع کیا شروع شروع میں تو مجھے بالکل کوئی فائدہ نہیں ہوا میرا ذرا دل بھی ٹوٹ گیا لیکن میں نے یہ سوچا کہ اتنی تعریف ہوتی ہے اس والے تیل کی تو لگانا چاہیے لگانا چاہیے یہ میں ریگولر تقریباً مجھے ہو گیا ہے پانچ مہینے تو آلموسٹ ہو گئے ہیں مجھے یہ یوز ریگولر تقریباً کرتے ہو گئے تو میں پاس دو مینے بوٹلز لی تھی تو ایک جو ہے وہ آلموسٹ ختم ہو گئی ہے اور ایک یہ ہے تو اس کا آپ نے یہ کرنے کے اب جیسے یہ جو ہے وہ تھوڑی یہ جم گئی ہے تو اس کو آپ بچھا کر کر ہتیلی پہ تھوڑا سا لگا کے آپ کی تھوڑی نرم ہو جائے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کو آپ گرم کر کے ہفتے میں آپ نے دو دفعہ لگانا ہے اس کو رات تقریباً لگا کے اس کو رکھنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے نہانا ہے تو یہ ایک چیز مجھے بڑی اچھی لگی تھی اس کو میں آپ کی جو ڈسکرپشن ہے اس کے اندر میں لنک ڈال دوں گی اس کے پارلر کا انسٹرگرام کا آپ رابطہ کر سکتے ہیں یہ ایک اچھی مجھے شروع شروع میں مجھے بالکل کوئی ایسے لگا تھا کہ نہیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا لیکن دو تین مہینوں کے بعد پتہ لگتا ہے کیونکہ میرے بہت زیادہ بال گرنے کام ہو گئے میں یہ نہیں کہوں گی کہ بھئی ہنڈرڈ پرسنٹ ہو گئے ختم نہیں اچھا اور جو دوسری صاحب سے ایک اور چیز جو اہم ہے وہ ہے ہمارے شیمپو میں نے ہر طرح کے شیمپو ٹائے کی ہے پینٹین کے پھر میں نے مختلف جو یہ لوریا کے ہر چیز ریز کے ٹھیک ہے لیکن آج آکے اس کے بعد مجھے یہ جو ہے ایک شیمپو ملا یہ دیکھیں ایوکاڈو کا ہے نیچر باکس اچھا اس میں دو طرح کے شیمپو ہیں ایک شیمپو ہے یہ رپیرٹور شیمپو یعنی کہ رپیر کرتا ہے یہ والا اور ایک جو ہے نا اس کے ایک یہ ہے اور لیون کا ٹھیک ہے یہ بھی بڑا اچھا شیمپو ہے یہ بھی کافی زیادہ اچھا اس کے ساتھ بھی میرا رہا ہے تو یہ دو شیمپو جو ہے یہ میں یوز کرتی ہوں یہ والی جو ہے نا حاصل پر یہ والا میرا زیادہ یوز ہوتا ہے یہ ہم میں لے کے آئی تھی پہلے ساب سے اپنے بیٹے کے لیے یہ دیم سے بھی مل جاتا ہے ہر جو گیا سے مل جاتا ہے تو اس کے بہت زیادہ خوشکی تھی بالوں میں نا تو یہ میں اس کے لیے لے کے آئی تو پھر آہستہ آہستہ میں نے کہا ہم بھی یوز کر کے دیکھتے ہیں تو یہ بڑا اچھا اس کو تقریبا مجھے ہو گئے ہیں تین سے چار مہینے ہو گئے ہیں ہم یہ یوز کر رہے ہیں جیمپو اچھا ایک اور چیز جو میں بہت زیادہ یوز کرتی ہوں وہ شروع سے ہی میں کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ پینٹین کا ہے آپ کو بھی جو ہے وہ لے سکتے ہیں اس کے اندر آپ کا بس یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی ویٹامین ای جو ہے نا وہ آپ کے ضرور ہو تو آپ یہ جب آپ نے حالت تھے ہیں نا تو آپ کے جو بال گیلے گیلے ہوں گے آپ نے یہ تین سے چار ڈروپس جارنے اپنی ہاں تیلی کے اوپر اور آپ نے ہلکا سا اپنے انگلیوں پر اس کو ٹچ کر کے آئل کو اور آپ نے بالوں کے اندر مساج کر لیں نا گیلے بالوں کے اندر اور پہلے آپ نے اندر جو ہے وہ جو آپ کی جلد ہوتی ہے اس کے اوپر مساج کریں اور پھر جو ہے وہ باقی کا آپ نے اپنی جو بالوں کی ٹپس ہے نا اس کے اوپر آپ نے یہ لگا لینے ہیں تو یہ والا آپ کی بہت زیادہ شائن بھی دیتا ہے آپ کے بالوں میں اور جو آپ کی اڑے اڑے خوشک بال ہو جاتے ہیں نا وہ جسے کہتے ہیں بم پھڑا ہوتا ہے تو وہ بھی چیز جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے تو یہ والی جو ہے یہ بھی بہت اچھی ہے یہ بھی میں آپ کو ضرور رکمنٹ کروں گی میں اس کا لنک بھی ڈال دوں گی ڈسکرپشن میں تو یہ بھی آپی یوز کریں ایک اور چیز جس کی میں بہت زیادہ بہت زیادہ فین ہو گئی ہوئی ہوں اور وہ یہ ہے کہ یہ لوریال کا ہے ماسک ہے اچھا اب یہ مو کا ماسک نہیں ہے یہ بلو کا ماسک ہے اچھا اس کے اندر کیا ہے یہ دکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دکھیں یہ اس کا ٹیکسچر ہے کریمی سا کریم ہے بالکل نا اچھا اب اس کو آپ نے یوز کیسے کرنا ہے اور آپ کو اس کا کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو لیکن اس کا فائدہ سب سے بڑا جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ تانگ آئے ہوتی ہیں بچوں کے شور سے ٹینشن ہوئی ہوتی ہے یا کام سے آپ تھکے ہوئے ہوتی ہیں اور آپ کا دل چاہتا ریلاکس ہو جائے بندہ تو اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کا بشک ایک یا دو دن پہلے کے بھی بال دھولے ہوئے تو خیار ہے آپ نے ان بالوں کے اوپر پانی سپریے کرنا ہے پانی سپریے کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کا جو ہے آپ نے ایک ہتھیلی سمجھ لیں آپ نے یہ نکال نہیں اس کے اندر سے اور پھر اس کو آپ نے بالوں کے اندر اچھی طرح سے مل لینا آپ نے ٹھیک ہے جس طرح آپ آئل کرتے ہیں بلکل اس طرح شروع سے جار لے کے سر کے جو کھال ہے اس سے لے کے نیچے تک آپ نے جو ہے یہ مل لینا ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک لینا ہے تولیا اور تولیا کو آپ نے اتنے تیز گرم پانی سے گیلا گیلا اچھی طرح کرنا ہے کہ وہ آپ کا سر جو ہے اس پہ وہ برداشت کر سکے ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو نچوڑ لینا ہے تولیا کو اور اس کو آپ نے اچھی طرح اپنے سر کے اردگل لپیٹ لینا بانوں کے اردگل اور آپ ارام سے ریلیکس ہو کے دس سے پندرہ منٹ بیٹھ جائیں آپ کو ایک دم ایسے لگے گا جیسے آپ کے تولیا نے آپ کی سالی سٹریس جو ہے وہ نچوڑ لی ہے اور آپ بالکل جو ہے نا ریلیکس ہو جائے گا ذہن آپ کا پھر آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ وہ تولیا اتار کے اس کے بعد آپ بال بشک جو ہے وہ دھولیں شیمپونی کر لیں آپ نے صرف ان کو خالی پانی سے جو ہے یہ والی جو کریم ہے یہ آپ نے نکال لینی ہے اور بعد اس کے بعد آپ بال ٹرائے کر لیں ہیر فال کو کم کرنے کے لیے ساتھ آئرن کی گولیاں تو ظاہر کھانی ہوتی ہیں لیکن یہ سالی چیزیں جو ہے وہ میں یوز کرتی ہوں اپنے ہیر فال کو کم کرنے کے لیے تو میں نے کہا میں آپ سے یہ شیئر کرتی ہوں چیزیں لنک میں ڈسکرپشنز میں ڈال دوں گی سارے تو آپ بھی یہ ضرور ٹرائے کریں خاص طور پر یہ ویسے تو سالی چیزیں لیکن یہ دو اور یہ جو آئل ہے یہ میں آپ کو ضرور رکمینڈ کروں گی یہ ضرور آپ یوز کریں اور شیمپو بھی آپ کر کے دیکھ لیں وہ بھی یہ جو ہے شیمپو خاص طور پر آوکوارڈو کھایا تو جاتا نہیں بڑا مشکل لگتا ہے کھانا تو یہ آپ لگا تو سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند رہے گی اور اچھی لگے گی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں